معزز سامین واجب الہترم مزرگو آپ سبی کو میرے اسلام تحیہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بزن اللہ آج کا ہمارا موضوع زکاة کے فیود و برکاتہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے معلومے سے صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں معزز سامین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن زکاة بخرار دیا ہے چنانچہ زکاة کے فیود و برکات کے تعلق سے آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے احکام انشاءاللہ کل انشاءاللہ جانیں گے زکاة کی پہلی برکت یہ ہے کہ زکاة ہمیں حساس دلاتی ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور جو کچھ ہمیں حاصل ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کا دیا ہوا ہے یہ جان یہ مال صحت آل اولاد سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالی کا دیا ہوا ہے چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی جس چیز کو جس جگہ جیسا خرچ کرنے جیسا استعمال کرنے کا حکم دیں گے ہمیں جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت و فرما برداری بجالانی ضروری ہے چنانچہ زکاة ہمیں حساس دلاتا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور زکاة کے مالک نہیں ہیں بلکہ مال کے ہم مالک نہیں ہیں بلکہ مال کے ہم رکھوالے ہیں مال کے ہم رکھوالے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی جیسا کہیں گے ویسا ہم مال کو خرچ کریں گے دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ زکاة ہماری پہچان ہے زکاة ہماری پہچان ہے دوسری برکتی ہے کہ زکاة ہماری پہچان ہے اس لئے کہ ربی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی اس میں سب سے پہلی پہچان کیا ہے توحید ہے دوسری پہچان کیا ہے نماز ہے تیسری پہچان کیا ہے زکاة ہے چوتھی پہچان کیا ہے رمضان کے روز ہے اور پانچویں پہچان کیا ہے ہماری حج ہے سنانچہ معزد سامین زکاة ہماری پہچان ہے اور اگر ہم زکاة نہیں دے رہے ہیں عدا نہیں کر رہے ہیں گویا کہ ہماری اپنی پہچان کو ہم کھو رہے ہیں ہماری اپنی پہچان کو ہم گوا رہے ہیں یہ دوسری جو ہے زکاة کی برکت ہے زکاة کی تیسری جو برکت ہے وہ یہ کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے ماننے والے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہیں اس بات کی دلیل جو ہے زکاة ہے اس بات کی دلیل زکاة ہے چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرمایا لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ تم نیکی کو اس وقت تک پانے ہی سکتے جب تک کہ او چیز تم خرچ نہ کر دو جو تمہیں زیادہ پسند ہے تو انسان کو سب سے زیادہ پسند آل اولاد کے بعد مال ہی مال کو دیتے ہوئے انسان کو جو ہے بڑی ہی تکلیف کے ساتھ دل سے مال کی محبت کو نکالنا پڑتا ہے جب مال کی محبت دل سے نکلتی ہے بعد میں جا کر جیب سے مال نکلتا ہے اور اس کے بعد اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے چنانچہ معجز سامین مال ہر ایک کو پسند ہے یہ پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں ہم خرچ کرتے ہیں تو یہ ہمارے سچے ہونے کی دلیل بنتی ہے اور زکاة کی برکت سے ہمارے اخلاق سورتے ہیں زکاة کی برکت سے ہمارے اخلاق سورتے ہیں کئی ساری چیزیں ہیں لیکن خاص کر جو اخلاقی پہلو ہے وہ یہ بخل جو ہے ایک بری صفت ہے بخیلی ایک بری صفت ہے آدمی جب مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے غریبوں کو دیتا ہے دینی کی عادت اس میں پڑتی ہے تو جس دن وہ نہیں دیتا اس دن اس کو فقر لاحق ہو جاتی ہے کہ آج میں نے صدقہ کوئی صدقہ نہیں کیا آج میں نے کوئی صدقہ نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ سخی بنتا ہے یعنی بخیلوں سے نکال کر زکاة ہمیں سخیوں کے زمرے میں شامل کرتی ہے یہ اخلاقی طور پر یہ تبدیلی زکاة ہمیں لاتی ہے اور زکاة کی ایک اور برکت یہ ہے کہ معزز سامعین زکاة انسان کو خوش دل بناتی ہے اور اس سے اس کو خوشی ہوتی ہے جو انسان خوش دلی سے زکاة دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی یقینا جب میں زکاة دوں گا اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا اللہ میرے مال میں عالم اولاد میں برکت عطا کرے گا آپ کو جان کر بڑا تعجب ہوگا ایک خجور کا دانہ اگر پہاڑ کی شکل میں آپ کو ملے ایک خجور کا دانہ پہاڑ کی شکل میں آپ کو ملے آپ نے ایک خجور کا دانہ جو ہے صدقہ کیا بدلے میں کیا مل رہا ہے آپ کو ایک پہاڑ مل رہا ہے سنانچہ ربی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے راہ میں اخلاص کے ساتھ ایک خجور کا دانہ بھی اس نے صدقہ کیا تو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے دائیں ہاں سے اصل قبول فرماتے ہیں اور اس کی پرورش کرتے ہیں یہاں تک کہ ایک بہت بڑا پہاڑ ہو جاتا ہے بہت بڑا پہاڑ ہو جاتا ہے سوچیں کہ چھوٹا سا کام ہم کر رہے ہیں اور تھوڑا سا مال ہم خرچ کر رہے ہیں بدلے میں اللہ سبحانہ وتعالی کتنا ہمیں نواز رہے ہیں اگر آدمی جیب سے تو نکال رہا ہے دے رہا ہے لیکن دل سے اس کی محبت کو نہیں نکالتا تو دینے کے باوجود اس کو خوشی نہیں ملے گی وہ خوش طبیعت نہیں بن سکتا سنانچہ اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا ضروری ہے اور اسی طریقے سے معذر سامین زکاة کے فیوز و برکات میں یہ بھی برکت ہے کہ ہم مؤمن ہیں اس کے علامت زکاة ہے سنانچہ نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يؤمن احدكم حتی يحب لعقی ما يحب لنفسی تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لئے وہی چیز پسند نہ کرے جو خود کے لئے پسند کرتا ہے سنانچہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اچھا لباس ہو ہم چاہتے ہیں کہ اچھا کھانا پینا ہو ساری سہولیتیں ہم چاہتے ہیں تو جو سہولیتیں ہم خود کے لئے چاہتے ہیں اپنے جو غریب بھائی ہیں لاچار بھائی ہیں تو ان کے لئے یتیم جو ہے ان کے لئے بھی ہمیں چاہنا بہت ضروری ہے اور اسی طریقے سے معذر سامین زکاة کے ذریعے ہم جنت میں جا سکتے ہیں زکاة کے ذریعے ہم جنت میں جا سکتے ہیں زکاة کی برکت چنانچہ نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سلام کو عام کرو اور کھانا کھلاو اس کے بعد آپ نے فرمایا رشتہ داری قائم کرو جب لوگ سو رہے ہوں تم اٹھ کر نماز پڑھو اس طرح تم نے کر لیا تو بالکل امن و امان کے ساتھ تم رب کی جنتوں میں داخل ہو سکتے ہو تو اس میں کہا ہے یعنی بھوکے کو کھانا کھلانا تو زکاة کے مال میں سے یہ ہو سکتا ہے چنانچہ معذر سامین اس کو بھی ہمیں ذہن نشین رکھ لینا چاہیے اور اسی طریقے سے معذر سامین جنت کے آٹھ دروازے ہیں ان آٹھ دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام کیا ہے باب الزکاة ہے ایک دروازے کا نام کیا ہے باب الزکاة ہے اس دروازے سے وہی لوگ جنت میں جائیں گے جو زکاة کو فریضہ سمجھ کر ادا کر رہے ہوں گے تو اس کو بھی ہمیں ذہن نشین کرنا ہے اور اسی طریقے سے زکاة کی برکت یہ ہے کہ زکاة اسلامی معاشرے کو ایک خاندان بتاتا ہے زکاة اسلامی معاشرے کو ایک خاندان بتاتا ہے چنانچہ جب میں سارے آلائش و آرام کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوتا ہوں دیکھتا ہوں میرا مسلمان بھائی ہے جو تکلیف کا شکار ہے میرا مسلمان بھائی ہے جو خرصدار ہے میرا مسلمان بھائی ہے جو مظلوم طریقے سے قید ہے تو مجھے رہا نہیں جاتا تو اللہ نے جیسا مجھ پر احسان کیا ہے میں بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور اللہ کا یہ فرمان مجھے یاد ہوتا ہے وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ لَكِ تم لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو جیسا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کا معاملہ ہے چنانچہ اسلامی معاشرے میں بسنے والے ہر فرد کو انسان اپنے خاندان کا فرد جانتا ہے چنانچہ ایک خاندان زکاة بناتا ہے اور اسی طریقے سے معذر سامعین زکاة کی برکت سے فقیروں میں فقیروں میں لاچاروں میں بغاوت کی جو حرارت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی کیسے جب مالدار جو ہے سارے آسائش و آرام میں جو ہے وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے اور غریبوں کی اس کو کچھ بھی خبر نہیں ہوتی غریب فٹ پات پر سوئے ہوتا ہے بچھونا نہیں ہے وڑنے کے لیے چادر نہیں ہے کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے لیکن دوسری طرف دیکھیں تو وہ پورے جو ہے عائش و آرام ہے تو یہ دیکھتے دیکھتے غریبوں میں ایک قسم کی جو ہے غداری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور اس طریق سے اور وہ انتقام لینے پر اترتے ہیں انتقام لینے پر اترتے ہیں جب مالدار غریب کا حق وہ جانتا ہے اور اس کو ہر طریقے سے اس کی مدد کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس کا احسان مجھ پر ہے یعنی مالدار خراب لوگ نہیں ہیں مالدار برے لوگ نہیں ہیں وہ ہمارا خیال کرتے ہیں تو اس طریقے سے محبت کا ماحول جو ہے زکاة کے ذریعے پیدا ہوتا ہے اور اسی طریقے سے معذر سامین زکاة کی برکت سے یہ ہوتا ہے کہ چوریاں ختم ہوتی ہیں ڈاکے ختم ہوتے ہیں اغواہ جو ہوتا ہے اغواہ کھنے کا یہ بھی جو کڈناپنگ یہ بھی جو ہے زکاة کے برکت سے ختم ہو جاتے ہیں کئی سے ختم ہوتے ہیں یاد رکھیں ایک حدیث آپ سنے ہوں گی میں تفاصل میں نہیں جاؤں گا اس حدیث میں یہ ہے کہ ایک اللہ کا بندہ اللہ کے لئے صدقہ کھنے کے لئے رات میں نکلتا ہے تو ایک مالدار کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے پھر دوسرے دن نکلتا ہے تو ایک زانیا کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے تیسرے دن نکلتا ہے تو ایک ڈاکو کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے حقیق نہیں سنے ہوں گے آپ تو بعد میں وہ پست آتا ہے کہ میں جس کو دینا تھا اس کو دے نہیں پیا تو خواب میں اس کو بتایا جاتا ہے ہو سکتا ہے جس زانیا کو تم نے دیا ہو اس کی مال کی ضرورت رہی ہو مجبوری سے اس عزینا کر رہی ہو ہو سکتا ہے وہ مال کی ضرورت پورے ہونے پر وہ غلط کام وہ چھوڑ دیں ہو سکتا ہے جو ڈاکہ زنی کر رہا تھا وہ ہو سکتا ہے کسی مجبوری میں وہ ڈاکہ زنی کر رہا ہو اور اس کو مال مل گئے تو وہ چوری کو چھوڑ دیں اور جو مالدار ہے مالدار اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ پیسہ دیا بھی جاتا ہے پیسہ دوسروں پر خرچ کیا بھی جاتا ہے تمہارے اس صدقے سے ہو سکتا ہے اس میں خرچ کرنے کا جذبہ جاگ جائے سنانچہ معذر سامین غلطی کرنے والا ہر ایک جو ہے اپنی عادت بنا کر غلطی نہیں کرتا کبھی کبھی مجبوری میں بھی غلطی کرنی پڑتی ہے سنانچہ معذر سامین زکاة کو عام کرنے سے یاد رکھیں کیا ہوگا ہم سونے میں زکاة نکال رہے ہیں ہی کی نہیں سونے میں زکاة نکال رہے ہیں کرنسی میں زکاة نکال رہے ہیں تو پیسہ بھی غریب کے پاس جا رہا ہے مال بھی غریب کے پاس جا رہا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں ہم فصل میں بھی زکاة نکلتا ہے فصل بھی غریب کے پاس جا رہی ہے اور اس کے پاس ہم مویشیوں میں یعنی جانوروں میں بھی زکاة نکلتا ہے تو بڑی تعداد میں جانور بھی غریبوں کے پاس جا رہی ہے یعنی انسان کی جو بھی ضروریات ہوتی ہو ساری ضروریات الحمدللہ زکاة کے ذریعے پوری ہو رہی ہیں تو پھر ڈاکہ زنی کہا رہے گی چوری کہا رہے گی دیگر یہ کام کہا رہیں گے اور اسی طریقے سے معذر سامین زکاة کی جو برکت ہے اس میں یہ قیامت کے دن زکاة کے سائے میں ہم ہوں گے چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ایسا خفیہ طریقے سے اس نے خرچ کیا کہ اس کا دائیں ہاتھ تو خرچ کیا لیکن اس کے بائیں ہاتھ کو بھی اس کا پتہ نہیں چلا اس کا دائیں ہاتھ سے اس نے خرچ کیا لیکن بائیں ہاتھ کو بھی اس کا پتہ نہیں چلی کسی سے اس نے کہا نہیں آج دیکھیں کہ چھوٹی مٹی جو ہے ہیلپ ہوتی ہے چھوٹا مٹا تعاون ہوتا ہے لیکن غریبوں غریبوں کا مزا خوڑا جاتا ہے ان کی تصویریں لی جاتی ہیں ان کے ویڈیوز بنایا جاتے ہیں ایک بار ہم ان کو جو ہے مدد کر کے سو بار کی زلت ان کے گھر میں ہم سوپ کراتے ہیں سنانچہ معذر سامعین ہمیں غریبوں کے عزت نفس کا خیال کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم نے مدد کر دیا اس کو پرچار کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی جانتا ہے سنانچہ معذر سامعین اس کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا جو صدقہ کرے گا تو وہ کل خیامت کے دن جب کوئی سائے نہیں ہوگا اپنے صدقے کے اپنے زکاة کے سائے تعلیم ہوگا یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور اسی طریقے سے معذر سامعین یاد رکھیں کہ زکاة اللہ سبحانہ وتعالی کے حدود کو جاننے کی تعلیم دیتا ہے جب ہم زکاة کی تعلق سے سوچتے ہیں کہ میرے کتنے مال میں مجھے زکاة نکالنا چاہیے کتنے مویشیوں میں زکاة نکالنا چاہیے یہ جو مال میں زکاة میں نکال رہا ہوں کس کو مجھے دینا ہے جو آٹھ کیٹیگریز اللہ سبحانہ وتعالی نے بتائی ہیں وہ آٹھ کیٹیگریز کیا ہے یہ ساری جو ہے جانکاری میں لیتا ہوں جس سے میرے حدود بھی مجھے معلوم ہوتے ہیں اللہ کے حدود کا بھی مجھے علم ہوتا ہے یہ زکاة کی برکت ہے اور اسی طریقے سے معزز سامین زکاة سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ مال میں بڑھتی نہیں ہوتی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصص صدقت من مال کسی بھی مال سے نکالا ہوا صدقہ اس مال کو کم نہیں کرتا بلکہ اس کو بڑھاتا ہے اور معزز سامین یاد رکھیں کہ زکاة نعمتوں کی بارش برکہ برساتا ہے سنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی قوم زکاة دینا وہ بند کر دیتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس قوم پر بارش برسانہ بند کر دیتی ہے یعنی زکاة دینے سے بارش ہوگی نعمتیں فلیں گی فصلیں جو ہیں اگیں گی اور اسی طریقے سے معزز سامین زکاة اللہ کے غصے کو تھنڈا کرتی ہے اللہ کے غصے کو زکاة تھنڈا کرتی ہے خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقینا زکاة جو ہے اللہ کے غصے کو تھنڈا کرتی ہے آخر میں دو باتوں سے میں اپنی بات کو ختم کروں گا وہ یہ کہ زکاة جو دیتا ہے اس کی اچھی موت ہوگی زکاة جو دے گا اس کی موت اچھی ہوگی جو زکاة نہیں دیتا اس کی موت بہت بری ہوگی اس کے بعد دوسری جو چیز ہے وہ یہ زکاة آسمان سے اتننی والی بلاؤں سے وہ مقابلہ کرتی ہے اور زمین پر اترنے نہیں دیتی ان بلاؤں کو چنانچہ معززہ سامین یاد رکھیں کہ زکاة سے ہمارے گناہ معافت ہیں چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی جیسا آگ کو بجھا دیتا ہے پانی جیسا آگ کو بجھا دیتا ہے زکاة انسان کے گناہوں کو دھل دیتی ہے زکاة انسان کے گناہوں کو دھل دیتی ہے چنانچہ معززہ سامین نے اپنے دیکھا کہ تھوڑی سی وقت میں ہم نے زکاة کے کتنے فیوز و برکات سنے ہیں یہ بالکل مختصر ہیں اس سے اور بھی زیادہ ہیں چنانچہ ایسی جو زکاة ہے جس سے اتنے بڑے پیمانے پر فائدہ ہو رہا ہے اور خود ہمارا بھی فائدہ دنیا و آخرت کا ہمیں چاہیے کہ زکاة کے طرف ہم بڑھیں اور ہمارے مالوں کا نساب ہم جانے اور اللہ کے رضا مندی کی خاطر جو ہے ہم زکاة نکالیں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو بھی باتیں کہی گئی ہیں ان سب پر ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین وزاکم اللہ خیران و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سبحانہ اللہ بحمد و سبحانہ اللہ و بحمد